خانہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتہائی قابل احترام بزرگو دوستوں ہر مسلمان کے لئے سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارے ہر مسلمان کے لئے سب سے بڑی سعادت ہے کہ اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارے اور ہر مسلمان کے لئے سب سے بڑی شقاوت ہے کہ وہ اسباب کا بندہ بن کر زندگی گزارے توجہ چاہے گی ہماری بات ہر مسلمان کے لئے سب سے بڑی شقاوت ہے سب سے بڑی بدبختی ہے کہ وہ اسباب کا غلام بن کر اور اسباب کا بندہ بند کر زندگی گلارے جب مسلمان اسباب کا بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے جب مسلمان اسباب کا بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے تو دو بڑی خیروں سے محروم ہو جاتا ہے جب مسلمان اسباب کا بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے تو دو بڑی خیروں سے محروم ہو جاتا ہے سب سے بڑی خیر یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر آنے والے حالات کو اپنی جانی منصوب کرنا بھول جاتا ہے اپنے اوپر آنے والے حالات اپنی جانی منصوب کرنا بھول جاتا ہے اپنے اوپر آنے والے حالات حالات سے بجائے اپنی ذات کو متحم کرنے کے اپنے اوپر آنے والے حالات سے بجائے اپنی ذات کو متحم کرنے کے وہ دوسروں کو متحم کرنے لگتا ہے اپنے اوپر آنے والے حالات کا انظام دوسروں کو دیتا ہے میرے حالات آپ کی وجہ سے ہے میری حالات آپ کی وجہ سے ہے اپنے اوپر آنے والے حالات کا انظام دوسروں کو دینا سب سے بڑا فساد ہے ماری بات سنو اپنے اوپر آنے والے حالات کا انظام دوسروں کو دینا یہ سب سے بڑا فساد ہے اپنے اوپر آنے والے حالات اپنے جانب منصوب کریں اپنے اوپر آنے والے حالات اپنے عامال کے جانب منصوب کرے لوگوں سنو گھر سے بات دنیا کے اندر تین چیزیں ہیں دنیا کے اندر تین چیزیں ہیں ایک مسلمان کے عامال ہے ایک سارے دنیا کے اغیار ہے اور ایک سارے دنیا کے انعام ہے یعنی جانور انعام تو جو سے بات سنو دنیا کے اندر تین چیزیں ہیں ایک مسلمان کے عامال اور ایک سارے دنیا کے اغیار مشرقین و کفار اور ایک سارے دنیا کے انہام جتنے حالات مسلمانوں پر آتے ہیں ان کا کوئی تعلق انہام کے ساتھ نہیں ہے جانوروں کے ساتھ نہیں ہے اپنے پر آنے والے حالات تو کوئی تعلق ہے جانوروں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ بلکہ سننا گوھر کرنا اس بات پر بلکہ مسلمانوں کے آمان سے مسلمانوں کے آمان سے جانوروں پر حالات آتے ہیں بے زبان ہو کر اور بے گناہ ہو کر کیوں بھئی جانور کیسے بولو بے زبان اور کیسے ہیں بے گناہ جانور بے زبان بھی ہے اور بے گناہ بھی ہے جانوروں پر حالات آتے ہیں بے زبان ہو کر بے گناہ ہو کر مسلمانوں کے عامل کی وجہ حضیش میں ابو حریر عبدالنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان ظلم کرتا ہے تو چڑیا سے چھوٹا پرندہ اس کو اردو میں بیہ کہتے ہیں وہ اپنے گھوستے میں سوک کر مر جاتا ہے کہ ایمان والے نے گناہ کیا ہے اب اللہ کا عذاب آئے گا گناہ ایمان والے نے کیا ہے اب اللہ کا عذاب آئے گا ہمارے پر آنے والے حالات کو کوئی تعلق جانوروں کے ساتھ نہیں ہے اور سنو ہمارے پر آنے والے حالات کو کوئی تعلق اگیار کے ساتھ نہیں ہے مشرقین کے ساتھ کفار کے ساتھ عجیب عجیب الٹی پٹی شیطان نے مسلمانوں کو پڑھائی اور عجیب الٹی سوچ مسلمانوں کی چر رہی ہے مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر آنے والے حالات گہروں کی وجہ سے آتے ہیں حالانکہ میں آس سے ارزا کنوں قرآن حدیث کے روشنے میں گہروں پر آنے والے حالات مسلمانوں کی وجہ سے آتے ہیں مشکل پڑے گی ہماری پر گہروں پر آنے والے حالات مسلمان کی وجہ سے آتے ہیں گہروں پر امن آئے گا مسلمان کی وجہ سے اور گہروں پر عذاب آئے گا مسلمان کی وجہ سے کہاں قرآن حدیث کی نورانی باتیں اور کہاں مسلمان کی الٹی سوچ اپنے اوپر آنے والے حالات کا سارا انظام دنیا کے غیروں کو دیا ہے مشرقین کی وجہ سے یہ ہوا کفار کی وجہ سے یہ ہوا حکمہ کی وجہ سے یہ ہوا کہ سب جھوٹی بات ہے صحیح بات ہے کہ جتنے حالات مشرقین پر آ رہے ہیں وہ تیری وجہ سے آ رہے ہیں کیونکہ مومن اصلے کائنات ہیں مومن اصلے کائنات ہیں مشرق اصلے کائنات نہیں ہیں مومن اصلے کائنات ہیں مشرق اصلے کائنات نہیں ہیں اس طرح پورے بدن کی حیات اور موت کا دار و مدار پورے بدن کی حیات اور موت کا دار و مدار دل کی حرکت پر ہو رہے ہیں پورے بدن کی حیات اور موت کا دار و مدار دل کی حرکت پر ہے دل اپنا کام کر رہا ہے بدن کو کوئی عصوہ کام نہ کرے اس کو زندہ کہا جائے گا اس کے ساتھ مرد و یسا سلوک نہیں کیا جائے گا دل اپنا کام کرنا بن کر دے بدن کے سارے آزار صحیح ظالم ہے اس کو مردہ کہا جائے گا اس کے ساتھ مردوں کا سلوط کیا جائے گا یہ سرہ پورے بدن کی حیات اور موت کا دار و مدار دل کی حرکت پر ہوتا ہے دنیا آخرت میں جتنے حالات آتے ہیں اس کا دار و مدار مسلمان پر آئے مشرقین پر نہیں مسلمان بنیاد ہے مسلمان بنیاد ہے مشرقین اور کفار سنو سنو گرسے بعد مشرقین اور کفار یہ تو نوکر ہیں مسلمانوں کے مشرقین اور کفار یہ تو نوکر ہیں مسلمانوں کے دیکھو سننا دو قسموں کی مخلوق ہیں دو قسموں کی مخلوق ہیں ایک دنیا میں ایک آسمان میں ایک دنیا میں ایک آسمان میں دنیا میں مشرقین اور کفار آسمان میں فرشتے دنیا میں مشرقین اور کفار آسمان میں فرشتے سارے مشرقین اور کفار مسلمانوں کے نوکر ہیں اور سارے فرشتے مسلمانوں کے خادم ہیں فرشتے آتے ہیں مسلمانوں کی خدمت کے لیے فرشتے اجازت لے کر آتے ہیں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے اللہ سے اجازت لیتے ہیں کہ ہماری سعادت ہے ہم مسلمانوں کے کام میں تعاون کریں سارے فرشتے خادن اور سارے مشیقین بولو نوکر افلے کائنات کون ہے مسلمان مسلمان تو بادشاہ ہے مسلمان تو بادشاہ ہے مسلمان بادشاہ ہے پوری دنیا کا خیر اس کی وجہ سے شر اس کی وجہ سے عزت اس کی وجہ سے زلط اس کی وجہ سے تباہی اس کی وجہ سے حلاکت اس کی وجہ سے حفاظت اس کی وجہ سے برکت اس کی وجہ سے اور تنگی اس کی وجہ سے بتاؤ تو آپ سب سب مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ روزی میں جو برکت آئی ہے پرشتوں کی حباظت کی وجہ سے آئی ہے جو مسلمان کے روزے کی وجہ سے آئی ہے بولو تم کیوں بھئی سمزان میں روزی کی برکت مسلمان کی عمل پر ہے نا اس میں مومن کا رزق پڑھایا جاتا ہے سارے دنیا کے اندر جتنا فساد ہے اور سارے دنیا کے اندر جتنا جھوڑا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ ہر آدمی اپنے حالات کا انظام دوسروں کو دے رہے آپ کی وجہ سے ہوا ہے آپ کی وجہ سے ہوا ہے لوگ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں جب ایک بات ارزا کرو سننا ہماری بات جرخواست کر رہا ہوں سمجھے کی باتیں ہیں اپنے حالات کا انظام دوسروں کو دینا اسی کو بغاوت اور ضلالت کہتے ہیں اپنے اوپر آنے والے حالات کا انظام دوسروں کو دینا اسی کو بغاوت اور ضلالت کہتے ہیں اور اپنے اوپر آنے والے حالات کا انظام اپنے آپ کو دینا اسی کو ہدایت کہتے ہیں یہ فرق ہے ہدایت اور ضلالت کا اگر آنے والے حالات دوسروں کے طرف منصوب کر رہے ہیں یہاں یہی ضلالت ہے آنے والے حالات اپنے طرف منصوب کر رہے ہیں کہ یہی ہدایت ہے ہم پر جتنے حالات آ رہے ہیں کس کی وجہ سے ہے بولو ہماری وجہ سے آ رہے ہیں کیوں سمجھو اس کو کیونکہ حالات توبہ اور تربیت کے لئے آتے ہیں کس کے لئے آتے ہیں توبہ اور تربیت کے لئے حالات توبہ اور تربیت کے لئے آتے ہیں حالات توبہ اور تربیت کے لئے آتے ہیں اس لئے یاد رکھو اچھی تر بات سمجھنا حالات کے اسباب حالات کے اسباب دنیا کے مشیقین و کفار کبھی نہیں سمجھ سکتے ہیں سنو ہماری بات حالات کے اسباب حالات کیوں آئے زنزلہ کیوں آیا کہہ سالی کیوں آئی بیماری کیوں آئی حالات کے اسباب دنیا کے مشہدین و کفار کبھی نہیں سمجھ سکتے ہیں کیونکہ حالات کے اسباب کو سمجھنے کے لیے ظاہری آنکھ کافی نہیں ہے دل کی آنکھ چاہیے حالات کے اسباب سمجھنے کے لیے اوہ بھائی ہماری بات سنو سونے وعدوں کو اٹھاؤ یا توجہ سے بات سنو حالات کے اسباب ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے حالات کے اسباب دل کی آنکھ سے دیکھیں گے دل کی آنکھ کو ایمان کہتے ہیں اس لئے یاد رکھو ساری دنیا کے مشکین و کفار یہ حالات کے اسباب سمجھ نہیں سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس دل کی آنکھ نہیں ہے یہ ایمان سے محروم ہے مسلمان حالات کے اسباب سمجھے گا اور اگلی بات سنیے حالات سے نکلنا مسلمان کے لئے بہت آسان ہے سنو تو میں کیا عرض کر رہا ہوں حالات سے نکلنا مسلمان کے لئے بہت آسان ہے کیونکہ مسلمان اپنے حالات کو اپنے عمل کی طرف منصوب کرے گا مسلمان اپنے حالات کو اپنے گناہ کی طرف منصوب کرے گا یہ اپنی زندگی بدلے گا اللہ فیصلہ فوراں بدلیں گے بہت آسان ہے مسلمان کے لئے حالات سے نکلنا یہ اپنی زندگی بدلے گا اللہ اپنا فیصلہ بدلیں گے مشرق اور کافر وہ تو حالات کی اصباب جانتا نہیں ہے کتنی نادانی کی بات ہے میری بات سنو کتنی نادانی کی بات ہے اس زمانے کے مشرقین اس زمانے کے مسلمانوں کا مشرقینوں کو فالسے مدد لینا اور ان سے رہبری لینا اور ان سے مشورہ لینا کہ بتاؤ ہمارے حالات کیسے دونوں گے یہ ایسا ہے جیسے کوئی دیکھنے والا کسی اندیس سے کہے بھائی صاحب مجھے مزدد موچھا دوں گی کسے کہے بھولے سارے مشرق نابی نہ ہیں سارے کفار نابی نہ ہیں دیکھنے والا مسلمان ہیں مسلمان بھی نہ ہیں مسلمان دیکھنے والا ہے عجیب حیرت کی بات ہے دنیا کے مسلمان مشرقین سے کہتے ہیں ہمیں راستہ بتاؤ ان حالات میں کیا کرنا چاہیے یہ بلکل ایسا جیسے اندہ کیا گئے دیکھنے والے کو کیا کہے دیکھنے والا اندہ سے کیا کہے کہ مجھے راستہ دکھا دو کیوں بھی ممکن ہے بولو ممکن ہی نہیں ہے ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اندہ کوئی اندہ کسی دیکھنے والے کے رہبری کرے مسجد نے بیٹھ کے عرض کرتا ہوں ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی مشرق اور کافر کسی مسلمان کے رہبری کرے بہت آسان ہے حالات سے نکلنا مسلمان کے لئے اور بہت مشکل ہے حالات سے نکلنا مشرق اور کافر کے لئے مسلمان سب سے بہلے حالات اپنے عمل کے جانب منصوب کرے گا اپنا عمل بدلے گا اللہ حالات بدلیں گے عجیب حیرت کی بات سنو تو ہماری بات کچھ توجہ چاہتا ہوں میں ہماری بات پر گوھر تو کرو کتنی حیرت کی بات ہے اللہ اکبر جب مسلمانوں پر حالات آتے ہیں جب مسلمانوں پر حالات آتے ہیں تو بجائے یہ کہ مسلمان توبہ کرتا بجائے یہ کہ مسلمان اپنی زندگی درست ہو کرتا کتنی بڑی بات ہے لوگ کہتے ہیں جی دنیا میں حالات تو آتے رہتے ہیں کیا کہتے ہیں دنیا میں حالات تو آتے رہتے ہیں اور اس سے بڑی بے شرمی کی بات دیکھو میری جملے بے گور کرنا اس سے بڑی بے شرمی کی بات ہی ہے کہ مسلمان یہ کہے اپنے حالات میں کہ حالات تو نبیوں پر بھی آتے ہیں بے شرم تو اپنے حالات کا مقابلہ نبیوں کے حالات سے کر رہے تو اپنے حالات کا مقابلہ صحابہ کے حالات سے کر رہے صحابہ پر حالات کامل اطاعت کے ساتھ آتے تھے ہیں ان کی ترقی کے لئے انبیاء کے حالات کامل اطاعت کے ساتھ آتے تھے ان کی ترقے کے لئے تیری زندگی میں تو اطاعت آئی نہیں لوگ کہتے ہیں ارے بھئی نبیوں پر بھی حالات آتے ہیں صبر گروہ کتنی بے شرمی کی مات ہے زندگی گناہوں سے پھری ہوئی ہے اور تم اپنے حالات کو نبیوں کے حالات کے ساتھ تشبیح دیتے ہو اور یہ کہنا ہے دنیا میں تو حالات آتے ہیں یہ تو اتنی خطرناف سوچائے میرے بات پر گوھر گنا یہ اتنی خطرناف سوچائے اگر مسلمان نے یہ سوچا کہ حالات دنیا میں آتے رہتے ہیں کوئی فکر کے بات نہیں اور اگر مسلمان نے یہ سوچا کہ حالات تو نبیوں پر بھی آتے رہتے ہیں مجھے اپنی زندگی بنانے کے ضرورت نہیں ہے اس سوچ کی وجہ سے مسلمان گناہ پر اور جری ہو جائے گا اور دلیر ہو جائے گا اور جرت بڑھے گی مسلمان کی گناہ کرنے پر اور دلیر ہوگا مسلمان بلکہ میں ارزہ سچی ارزہ کروں حالات کو اپنی طرف منصوب نہیں کرتے ہیں اپنے عمال کے طرف منصوب نہیں کرتے ہیں اپنی زندگیوں کے طرف منصوب نہیں کرتے ہیں اپنے اوپر آنے والے حالات کا الزام دوسروں کو دیتے ہیں ان کو اپنے حالات میں بھول کے اللہ کا خیال بھی نہیں آئے گا بھول کر بھی اللہ کا خیال نہیں آئے گا ان کو اپنے حالات اپنے حالات کا الزام کس کو دے رہے ہیں دوسروں کو دنیا میں حالات آتے ہیں دنیا میں حالات آتے ہیں اتفاقی بات ہے اجی ایسا ہو گیا نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے یہ سوچ مشرقین اور کفار کی ہے کہ دنیا میں حالات آتے رہتے ہیں اور میرے اوپر حالات دوسروں کی وجہ سے آئے ہیں یہ کفروں کا مزاج ہے مسلمان کا مزاج نہیں ہے مسلمان کا مزاج یہ ہے اپنے اوپر آنے والے حالات تو مسلمان سب سے پہلے اپنے عمل کے جانب منصوب کرے گا ایک صحابی حلافتے سے گزر رہے ہیں ایک نوجوان عورت وہ راستے سے گزر رہے ہیں صحابی ان کو دیکھنے لگے اس عورت کو اس عورت نے کہا رہے بھائی اپنے نگاہ نیچی کرو اسلام آ گیا ہے کیا کہا یہ نہیں کہا رہے بدنظری مت کرو یہ کہا نگاہ نیچی کرو اسلام آ گیا ہے کیوں اس زمانے میں اسلام صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں تھا اس زمانے میں اسلام صرف مسلمان ماں باپ کے گھرانے میں پیدا ہونے کا نام نہیں تھا بلکہ اس زمانے میں اسلام اسلام کے ہر جس پر بولا جاتا اسلام اپنے پورے جس کے ساتھ تھا تو عورت یہ نہیں کہا کہ نگاہ نیچی کرو نگاہ نیچی کرو بدنظری کا نہ حرام ہے عورت نے کہا رہے بھائی نگاہ نیچی کرو اسلام آ گیا ہے مسلمان ہو کے تمہاری نگاہ آزاد کیسے ہے مسلمان ہو کے تمہاری نگاہ آزاد کیسے ہے قدر میں آگئے چر رہا تھا دیوار کا ایک حصہ باہر نکلا ہوا تھا اس سے سر اتنی زور شزا سے ٹکرا گیا کہ سر پھڑ گیا اور خون نکلنے لگ فورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا میں اللہ کے نبی ایسا معاملہ پیش آیا اللہ کے نبی ایسا معاملہ پیش آیا آپ نے کہا بلکل بلکل حالات اللہ کا فضل ہے مسلمان کے ساتھ جب مسلمان اپنی زندگی میں آزاد ہوتا ہے اللہ حالات لگا اس کو پابن بناتے حالات اللہ کا فضل ہے مسلمان کے ساتھ جب مسلمان اپنی زندگی میں آزاد ہوتا ہے اللہ حالات لگا اس کو پابن بناتے ہیں دیکھو میرے بات سننا جو حالات کو اپنی زندگی کی طرف منصوب کریں گے سر ٹکرانے پر ان کو اپنا کناہ یاد آئے گا اور جب اپنے حالات کے نظام مسلمان گہروں کو دے گا ملک کو ٹکرا جائیں پلین ٹکرا جائے ٹرینے ٹکرا جائے بسیں ٹکرا جائے اور بڑی 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 ممالک آپس میں ٹکرا جائے مسلمان کو اپنا گناہ یاد بھی نہیں آتا تو کہتے اتفاقی بات ہے دنیا میں تو حسن پتہ رہتا ہے یہ سب مشرقین اور کفار کے سوچیں مسلمان ہر حال کو براہ راست اپنی عمل کے طرف منصوب کریں ہر حال مسلمان کو اپنا گناہ یاد کرائیں کہ ہاں کہ تم نے اللہ کے نافرمانی کی ہے اس لئے یہ حال آیا ہے جو کہ میرے بات سنو اس زمانے کے مسلمان بہت شکوا کرتے ہیں بہت شکوا کرتے ہیں گہروں کا حاکموں کا فلاں کا فلاں کا اللہ کے دربان میں ایک شکوا مقبول ہے کتنا بولو بولو بھئی ایک شکایت ایک شکایت اللہ کے دربان میں مقبول ہے باقی ساری شکایتیں مردود ہیں ایک شکایت اللہ کے دربان میں مقبول ہے باقی ساری شکایتیں مردود ہیں وہ کیا ہے کہ مسلمان اپنا شکوا کرے اور دائی اپنی محنت کا شکوا کرے مسلمان کس کا شکوا کرے اپنا کہ اللہ میری وجہ سے ہوا ہے میرے گناہ کی وجہ سے ہوا ہے عجیب حیرت کی بات ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء والمرسلین امام الانبیاء والمرسلین اعمال میں اخلاق میں ایمان میں ہر مطوبہ صفت میں کمال کو پہنچے ہوئے ہیں وہ نبی وہ نبی صرف اللہ سے اپنی شکایت کر رہا ہے اللہمہ علیکہ اشکو دوفا قوتی وقل حلتی وقلت حلتی وخوانین الناس اے اللہ میں تُس سے اپنی کمدوری کی شکایت کرتا ہوں وقلت حلتی میں بات سمجھا نہیں سکا میں بات سمجھا نہیں سکا میں بات واضح نہیں کر سکا مجھے کیسے دعوت دینا تھی میں بسی دعوت دے نہیں سکا امام الانبیاء والمرسلین وہ تو شکایت کر رہے ہیں اپنی ذات کے اور ہم جیسے مسلمان جن کے زندگے میں نہ دین ہے نہ دعوت ہے یہ سارے دنیا کی شکایت کر رہے ہیں کیوں جی بتاؤ تو سہیں امام الانبیاء والمرسلین کس کے شکایت کر رہے ہیں اپنی ذات کی اپنی محنت کی اپنی تطبیر کی کمی کی اور ہم جیسے مسلمان نہ دین کامل نہ دعوت کامل وہ شکایت کرتے ہیں دوسروں کا یاد رکھو جب تک مسلمان دوسروں کی شکایت کرے گا اس کی شکایتیں اللہ کے دربار میں مدرود مردود ہوگی جب تک مسلمان اللہ کے دربار میں دوسروں کی شکایت کرے گا میرے پاس سننا جب تک مسلمان اللہ کے دربار میں دوسروں کی شکایت کرے گا اس کی شکایتوں کا بیان کرنا اللہ تعالیٰ کے نسرتوں کو نازل نہیں کرے گا لیکن جب مسلمان اللہ کے دربان میں اپنی شکایت کرے گا ایسی نسرتوں کا نزول ہوگا جس کا تفور بھی نہیں ہوگا اپنی آپ کے شکایت کرو اللہ کے دربان میری وجہ سے ہوا ہے میری وجہ سے ہوا ہے میرے کنہ کی وجہ سے ہوا میری وجہ سے ہوا ہے ایسی نسرت کا نزول ہوا ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سارے حالات کے باوجود اپنی شکایت کی ہے اتنی بڑی نصرت اللہ نے اتاری ہے پورے زخیر حدیث میں سنو تو پورے زخیر حدیث میں پوری صیرت میں اتنی بڑی نصرت کہیں نہیں ملتی ہے پہاڑوں کا فرشتہ تشریف لائے اس نے سلام کیا اللہ کے نبی اس قوم نے آپ کے ساتھ جو سروق کیا ہے اللہ نے دیکھ لیا ہے ان کی باتوں کو سن نہیں آئے آپ ہمیں حکم دے دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں یہ بس کے رہ جائیں ایسی نصرت پورے زخیر حدیث میں کہیں نہیں ہے کیا وجہ ہے بولو دعائی اپنے آپ کو تھکا کر اللہ کے درباہ میں کس کے شکایت کر رہے ہیں اپنی شکایت کر رہے ہیں پھر ارض یہ کرنا ہے ان حالات کے دور کرنے کے لئے کرنا کیا چاہیے جب سنو ہماری درخواست ہے توجہ سے بات سنو اتمنان سے بات سنو ہماری باتوں پہ توجہ کرو ان حالات کو دور کرنے کے لئے مسلمان کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلی بات یہ ارضہ کرنا ہے کہ کبھی بھی حالات کا حل کبھی بھی حالات کا حل دعوت اور نقل و حرکت کو چھوڑ کر مت سوچنا اکبال بھائی سنو کبھی بھی حالات کا حل دعوت اور نقل و حرکت کو چھوڑ کر مت سوچنا کیوں کیوں جب بھی حالات کا حل دعوت کو چھوڑ کر سوچو گے یہ حل تمہ دعوت سے انتہائی محروم کر دیں گے ہماری بات توجہ جائے گے جب بھی حالات کا حل دعوت کو چھوڑ کر دعوت کو چھوڑ کر نقل حرکت کو چھوڑ کر کام بن کر دو یہ کر دو وہ کر دو یہ مت کرو وہ مت کرو کام کو بن کر ہوگے دعوت کو چھوڑ کر تم اپنے حالات کا حل نکال ہوگے یہ تمہیں کام سے دعوت سے اتنی دور لے جائیں گے کہ تمہاری زندگی میں دعوت کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ملے گا پہلی دلخواست ہے یہ کہ کبھی بھی اپنی حالات کا حل دعوت کو چھوڑ کر اور نقل حرکت کو چھوڑ کر کبھی مرسوس نہ دوسری بات یہ ارضہ کرنا ہے کہ حالات میں کبھی مایوس نہ ہونا کیا نہیں ہونا بولو بھئی کیا نہیں کرنا ہے بولو حالات میں کبھی مایوس نہیں ہونا کیوں کیونکہ حالات وقتی ہوتے ہیں حالات کیسے ہوتے ہیں وقتی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے حالات حال سے بناے حال ایسے زمانے کو کہتے ہیں جو باقی نہیں رہتا یا متقبلہ یا ماضی ہے کیوں بھئی حال باقی رہتا ہے ارے بولو نا اردو کچھ پڑے ہو کی نہیں ایک ماضی ہوتا ہے ایک حال ہوتا ہے ایک مستقبل ہوتا ہے حال کس ہے بلو حال کس ہے کہتے جو باقی نہیں رہتا یا تو ماضی یا مستقبل کہ جو حال آیا ہے وہ باقی نہیں رہ گا تو مایوس ہونے کے کیا بات ہے مایوس ہونے کے کیا بات ہے بہت اتمنان کے بات سنو بہت اتمنان کے بات ہے ہر مسلمان کے لئے جس مسلمان پر حال آئے انفرادی حالات آئے اجتماعی حالات آئے بہت اتمنان کی بات ہے یہ دیکھ لو کہ حالات میری معافیت کے ساتھ آیا ہے یا حالات میری اعتاعت کے ساتھ آئے اگر معافیت کے ساتھ حالات آئے ہیں تو توبہ اور تربیت کے لئے ہیں اور اعتاعت کے ساتھ حالات آیا ہے تو ترقی کے لئے کیوں بھئی اب مسلمان کو توبہ کی بھی ضرورت ہے تربیت کی بھی ضرورت ہے ترقی کی بھی ضرورت ہے کیوں نہیں بھائی مسلمان کو توبہ کی بھی ضرورت ہے تربیت کی بھی ضرورت ہے اور ترک کی بھی ضرورت ہے تو مایوس ہونے کی کیا بات ہے توبہ دیکھ لو بھائی کہ میری معصیت کے ساتھ حال آیا ہے کہ میری اطاعت کے ساتھ حال آیا ہے میری دنداری کے ساتھ حال آیا ہے کہ میری مہدینی کے ساتھ حال آیا ہے کہ مہدینی کے ساتھ آنے والا حال توبہ کے لیے ہے تربیت کے لیے اور کامل دنداری کے ساتھ حال آیا ہے تو ترکی کے لیے ہے تو کیا فکر کی بات ہے کہ پہلا کام یہ کرو اپنے حالات میں کبھی مایوس مت ہو اور دیکھو میں آپ سے کر دوں اللہ کے واسطے بات عرض کر رہا ہوں میری بات پر گور کنا کبھی بھی اپنے حالات میں باطل کی مدد قبول مت کرنا کبھی بھی اپنے حالات میں باطل کی مدد قبول نہیں کرنا اور باطل سے مدد مت لینا باطل سے کیوں اچھی طرح سمجھ لو جب بھی تم اپنے حالات میں باطل سے استعانت کرو گے سننا اس بات پر جب بھی تم اپنے حالات کو باطل کے سامنے پیش کرو گے اور باطل سے استعانت کرو گے اور باطل سے مدد لو گے باطل اپنے مال و افضاب کو پیش کرے گا اور سمجھوڑا کرے گا تمہارے دین اور آمان سے کس سے سمجھوڑا کرے گا دین اور آمان سے اپنے مال و افضاب پیش کریں گے اور سمجھوڑا کریں گے تمہارے دین آمان سے سمجھوڑا کریں گے اور اتنا بھولا نکلا مسلمان اتنا بھولا مسلمان نکلا وہ بجائیے کہ دین پر استقامت سے جمتا بجائیے کہ دین پر استقامت سے جمتا اور بجائیے کہ علماء و صلحاء علماء و صلحاء کی تائید کرتا وہ علماء کو سمجھاتے ہیں ہرے آپ کو اتنا تنگ نظرے نہیں کرنا چاہیے سنتی تو چھوڑ دو نا اتنی تنگی نہیں کرنی چاہیے دنیا دیکھ کے چلنا ہے اتنا اتنی تنگی کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے خیر کرو نہیں دیکھنا چاہیے دنیا دیکھ کے چلنی چاہیے ارے نادان بجائی ہے کہ تو اپنے دین پر استقامت کے ساتھ جمع رہتا تو علماء کو سمجھا رہے یہ تنگی مت کرو یہ تو سنت ہے یہ تو مستحب ہے لگو میری بات سننا باطل ہے نا باطل باطل حق حق میں مداخلت کبھی نہیں کر سکتا ہے گوھر کرنا باطل حق میں مداخلت کبھی نہیں کر سکتا ہے مسلمانوں کی مداخلت کے بغیر باطل حق میں مداخلت کبھی نہیں کر سکتا ہے باطل حق میں مداخلت کبھی نہیں کر سکتا ہے اہل حق کی مداخلت کے بغیر ہے جب اہل حق مداخلت کریں گے یہ سنت ہے یہ مستحب ہے یہ کوئی فرض نہیں ہے یہ کوئی واجب نہیں ہے یہ کوئی بڑا عمل نہیں ہے اس کو چھوڑ دینے میں کوئی نقصان نہیں ہے کہ جب باطل جب اہل حق اپنے حق میں مداہنت کریں گے وہی باطل والے حق میں مداخلت کریں گے صحابہ کی بنیادی سنت دیکھو سنو صحابہ کی بنیادی سنت اور صحابہ کا بنیادی عمل صحابہ کی بنیادی سنت اور صحابہ کا بنیادی عمل جب ان پر حالات آتے تھے جب ان پر حالات آتے تھے اور باطل والے ان کی مدد کرنا چاہتے تھے جب صحابہ پر حالات آتے تھے اور باطل والے ان کی مدد کرنا چاہتے تھے تو صحابہ باطل والوں کو ایسے نا امید کر دیتے تھے کہ انجا کبھی باطل صحابہ کو دعوت دینے کی جورت نہ کرسے یہ صحابہ کی سنت ہے یہ صحابہ کی استخلاص ہے کیسے بھی حالات حضرت قابب بن مالک پہ بڑے حالات سارا مدینہ بات کرنے کو تیار نہیں سنو تو سارا مدینہ بات کرنے کو تیار نہیں کوئی سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں بیوی اس کو اس کو دور کر دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونڈ کو بار بار دیکھ رہے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کو سلام کرتا ہوں آپ کے ہونڈ جواب دینے کے لئے ہلتے ہیں کی نہیں پورا مدینہ بائیکات کوئی سلام کرنے کو تیار نہیں کوئی جواب دینے کو تیار نہیں کوئی معاملہ کرنے کو تیار نہیں کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں کوئی اتنی بات کہنے کو تیار نہیں ہے کہ ہاں واقعی تم کو اللہ اس کے نبی سے محبت ہے اتنی بات کہنے کو تیار نہیں اتنی تنگی میں گستان بادشاہ کا خط آیا کس کا خط آیا ہاں گستان بادشاہ کا خط آیا اتنی تنگی میں اور وہ اپنی جانب دعوت لے رہے ہیں ہمارے پاس آ جاؤ تمہارے ساتھی نے تم کو رسوہ کر دی ہے تمہارے ساتھی نے تم کو زلیل کریا ہے ہم تمہاری مدد کریں گے ہم تمہارا تعاون کریں گے ہم تمہارا ساتھ دیں گے ہم تم کو آگے بلائیں گے سہزے بھولے نکلے مسلمان باطل کی دعوت کو نعمت سمجھ کر باطل کی دعوت کو نعمت سمجھ کر بجائے باطل والوں کو بے وقوف کہنے کے مسلمانوں کو بے وقوف سمجھ رہے ہیں تم نے ہماری قدر نہیں کی دیکھو اللہ پاک ہماری قدر باطل والوں سے کروا رہے ہیں ارے بھولے ارے اناڑی ایسے کہتے ہیں مسلمان تبلیغ والوں تم نے تو ہماری قدر نہیں کی دیکھو دوسری تحریک والے ہماری قدر کر رہے ہیں مسلمانوں تم نے ہماری قدر ہیں دیکھو دوسرے باطل والے ہماری قدر کر دیں صحابہ میں یہ نہیں تھا صحابہ میں یہ نہیں تھا صحابہ استخلاص ان کی بنیادی صفت کہ کتنے بھی حالات آئیں گے نہ امیر کو چھوڑیں گے نہ مرکز کو چھوڑیں گے ہم سب بھی اہد کریں نیت کریں کتنے بھی حالات آجاویں نہ امیر کو چھوڑیں گے نہ مرکز کو چھوڑیں گے امیر نہیں چھوڑیں گے نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز نہیں چھوڑیں گے مدینہ منورہ کیسے بھی حالات ہیں پھر باطل کا جو خط آیا اس خط کو نعمت نہیں سمجھا سنو اس خط کو نعمت نہیں سمجھا اس کو مصیبت سمجھا کیا کرنا چاہیے خوک سے نہیں مٹایا خوک سے نہیں مٹایا کاغذ کے تکڑے نے کیے اس کو آگ میں جا کے ڈالا آگ میں جلایا ہے تین باتوں کو کرنے کے لیے تین باتیں سمجھانے کے لیے آگ میں جلایا پہلا کام کہ تو سمجھ لے تیرے خط کی ہمارے یہ قیمت ہے تیرے افر کی ہمارے یہ قیمت ہے تیری دعوت کی ہمارے یہ قیمت ہے تو ہمیں اپنے مرکز سے ہٹا رہے تو ہمیں اپنے امیر سے ہٹا رہے تو ہمیں اپنے دین سے ہٹا رہے تیرے خط کی ہمارے یہ قیمت ہے کان ڈالا اس دو جنور میں جلا رہی ہے ایک تاکہ اس کی یہاں نہ سمجھ میں ہے دوسرا آئندہ پڑھنے کا خیال نہ ہے کیوں بھئی جل کے راکھ ہو گیا اور تیسرا باطل والے آئندہ جورت نہ کر سکے یہ اتنے بڑے آفر کا یہ حال کرتا ہے آئندہ اس کو کون خد لے گئے گا منیک بادر سکی ہے کبھی بھی اپنے حالات میں باطل والوں کے سامنے مجھوکنا باطل والوں سے استیانت مت کرنا اور باطل والوں کی مدد قبول مت کرنا پھر کیا کرنا چاہیے پوری دنیا پر حالات ہیں پھر کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کو سنو گو اور سے بعد حالات کو حل کرنے کے لئے ہمیشہ یہ دیکھنا کہ ماضی میں کیا کیا گیا صحابہ نے کیا کیا ہے بھر سنو حالات کے حل کے لئے دیکھنا صحابہ نے کیا کیا ہے ماضی میں کیا کیا گیا ہے یاد رکھو جو اپنے حالات کو حل کرنے کے لئے ماضی دیکھتے ہیں جو اپنے حالات کو حل کرنے کے لئے ماضی دیکھتے ہیں اللہ ان کا حال بھی بناتے ہیں مستقبل بھی بناتے ہیں گیارنٹی ہے حال بھی بنے گا مستقبل بنے گا اور جو اپنے حالات کو حل کنے کے لئے ماضی کو بھول جاتے ہیں ماضی کو بھول جاتے ہیں اپنے حالات کو حل کنے کے لئے اللہ ان کا حال بھی بگا لیں گے مستقبل بھی بگا لیں گے صحابہ نے کیا کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حالات کو حل کنے کے لئے اپنی امت کو کیا رہبری کیا ہے سننا گوھر سے بات میں آپ کا درخواست کر رہا ہوں سننا گوھر سے بات اللہ کے نبی نے کیا رہبری فرمائی ہے دو عمل بتائے گئے حدیثوں میں کتنے عمل بولو اللہ کے سارے گزب och غصے کو تھنڈا کرنے کے لئے سارے حالات اللہ کے غصے کے مظاہر ہیں سارے حالات اللہ کے غصے کے مظاہر ہیں یہ بیماری یہ حالات یہ فریشانی یہ تنگی یہ سب اللہ کے غصے کے مظاہر ہیں اللہ کا غصہ تھنڈا ہوتا ہے تو عمل سب سے پہلا عمل یہ میرے پیارے بھائیوں سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ ہر مسلمان سے اس کا تقاضی کیا جائے ہر مسلمان کو اس کے دعوت دے جائے ہر مسلمان کو یہ بات سمجھائے جائے ہر مسلمان کو پیار محبت سے یہ بات سمجھائے جائے اس کو گناہوں سے نافرمانی سے منکرات کے معاہل سے نکال کر اس کو مسجدوں کے معاہل میں لاؤ پہلا عمل مسلمان مسجد نے بیٹھ کر اپنا فارغ وقت مسجد کو دے کر اپنا پورا دین یہاں سیکھیں اپنا پورا دین یہاں سیکھیں ہم دیکھو یہاں جتنے حلقے کے ذمہ دار جتنے مسجدوں کے ذمہ دیانہ بیٹھے ہیں ہم سب اس کی نیت کر کے جاویں انشاءاللہ ہمیں اس رمضان میں اس رمضان میں آس سے ہمیں اپنی اپنی مسجدوں کے اندر تعلیم و تعلیم کا مصنون طریقہ ہمیں اپنی مسجدوں میں شروع کرنا ہے اپنا فارغ وقت مسجد تو دو اپنا فارغ وقت مسجد تو دو عجیب حیرت کی بات سنو بھائی فضائل کے ہم لوگ اپنے مسجدوں میں کرتے ہیں فضائل کے ہم لوگ مسجدوں میں کرتے ہیں فضائل کے ہلکے کے بعد اگر تعلیم و تعلیم کا احتمال نہیں کروگے فضائل کے ہلکے کے بعد اگر عمل کو سکھانے کا احتمال نہیں کروگے جس عمل کے فضائل آپ نے سنائے جس عمل کے فضائل آپ نے سنائے جب تک مسلمان وہ عمل کرے گا نہیں وہ فضیلت حاصل کیسے کرے گا جس دوا کے فائدے آپ نے سنائے جب تک وہ دعا مریض کو پھیلاؤں گے نہیں اس کا فائدہ اس کو کیسے ملے گا جس زہر کے نقصانات آپ نے کسی کو بتائیں جب تک اس زہر سے اس کو بچاؤں گا نہیں اس زہر سے بچے گا کیسے اگر فضائل کے بعد ہم نے اپنی مسجدوں کے اندر تعلیم و تعلیم کے احتمام نہیں کیا تو آپ سمجھ لو امت کی طبیعتیں فضائل کے حلقوں سے اکتا جائے گی کیوں بھئی لوگ کرنے پر کب تک تعلیم کرو گے کب تک کتاب پڑھو گے آدھا گھنٹہ ہو گیا پون گھنٹہ ہو گیا کیا ٹھیک ہے آپ کو فضائل ہو گئے آپ سیکھنا سیکھانا تعلیم و تعلیم کا مصنون ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سننا گوھر سے بات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجدوں کے اندر اور مدینہ کے تمام مسجدوں کے اندر پورے دین کو سیکھنے سیکھانے کا ایسا ماحول بنایا تھا مدینہ منورہ کے اندر رہنے والا کوئی مسلمان ایسا نہیں تھا جس کا تعلق مسجد سے نہ ہو اور جو اپنا فارغ وہ اپنا مسجد کو نہ دیں چار شرطوں کے ساتھ کتنی شرطوں کے ساتھ چار شرطوں کے ساتھ سنو گوھر سے بات مسنون تعلیم مسنون تعلیم چار چیزوں کا مطالبہ کرتی ہے سب سے پہلی بات یہ ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو علم و سکھایا ہے اپنی صحبت سے اپنے اختلاف سے کیسے علم و سکھایا ہے بولو بھائی کچھ بولا ہاں ہوں تو کرو کہ سب کو روزہ لگ رہے تیرپن پہ غروب ہے اتنان سے بات سنو پاتھ منٹ پہلے چھوڑ دوں گا میں انشاءاللہ آپ لوگ دعا وغیرہ کر لینا ہمارے بات سنو جان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحبت سے علم و سکھایا ہے اپنے اختلاف سے علم و سکھایا ہے نہ کتاب سے نہ آلات سے نہ کتاب سے نہ آلات سے کوئی رواجی آلات نے استعمال نہیں کیا علم کو سکھانے کے لئے اور کوئی کتاب آپ نے استعمال نہیں کیے امت کو جن سکھانے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن بھی کتابی شکل میں نہیں تھا کیوں بھائی بولو بھائی ہے کی نہیں یہ بات نبی کریم صلی اللہ علم و سکھایا ہے اپنے صحبت سے اپنے اختلاف سے دیکھو میں آپ سے ایک بار سکی ارضہ کروں میرے بات پہ غور کرنا علم کا وقار علم کی عظمت علم کی اہمیت علماء سے دوری علماء سے وحشت علماء سے تنفر علماء کو دیکھ کر امت کا بھاگنا اس کی کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ امت کو علم ملا ہے علماء کی صحبت کے بغیر امت کو علم کیسے ملا ہے علماء کی صحبت کے بغیر کتابوں کے ذریعے آلات کے ذریعے رواجی آلات جیب حیرت کے بعد کتنی کتنی بڑی نادانی اور کیسے بھولے پن کے بعد مسلمان کے لئے جو آلات فحش کے لئے بنائے گئے جو آلات نوست کے لئے بنائے گئے جو آلات ظلمت کے لئے بنائے گئے ان آلات پر مسلمان علمہ حاصل کرنا چاہتے ارے علم و ظلمت کو کوئی تعلق ہے علم و فحش کا کوئی تعلق ہے علم و معصیت کو کوئی تعلق ہے جو قرآن جو حدیث سراسر نور نور کا ممبر مخزن جو دین سراسر نورانی ہے اس نورانی دین کو آپ ان آلات سے حاصل کرنا چاہتے ہو جو سراسر ظلمتوں سے بھرے ہوئے ہیں اللہ کے نبی نے رواجی آلات سلم نہیں سکھا ہے لیکن میں صچی حرزہ کر رہا ہوں جتنا رواجی آلات کے استعمال کروگے اتنا سنتوں سے دور جاؤگے جتنا رواجی آلات کے استعمال کروگے اتنا سنتوں سے دور جاؤگے علماء نے یہ بات لکل کی ہے جس دل میں رواج کی عظمت ہوگی اور ستروں جس دل میں رواج کی عظمت ہوگی اس دل میں سنت کی محبت کبھی نہیں آئے گی جس دل میں رواج کی عظمت ہوگی رواجی چیزوں کی عظمت ہوگی اس دل میں سنت کی محبت کبھی نہیں آئے گی سنت کی محبت دل میں لانے کے لیے سنت کی محبت دل میں لانے کے لیے رواجی آلات سے نفرت کرنا ضروری ہے کتنے رواجی آلات کتنے رواجی آلات مسجدوں میں آئیں گے جتنے ریواجی آلات مسجدوں میں آئیں گے امت بڑے بڑے آمان سے محروم ہوگی امت بڑے بڑے آمان سے محروم ہوگی بڑی بڑی عبادت کہیں بڑی بڑی عبادت کہیں عبادت سے خالی ہو جائے گی آمان سے خالی ہو جائے گی ریواجی آلات کی وجہ سے ابو زبی کی مسجد ابو زبی ابو زبی کی مسجد اتنی بڑی مسجد اتنی شاندار مسجد اتنی بہترین مسجد لیکن رواجی آلات ہے بھری ہوئی ہے پورا سال بند رہتی ہے سال کے چند دن کھلتی ہے یہود و نصارہ کے لئے کس کے لئے کھلتی ہے سیاہوں کے لئے چوتے بین کر برہنہ ہو کر بردھانہ ہو کر چانور بند کر مسجدوں میں تفریقاتے پوری مسجد بند رہتی ہے ایک چھوٹا سا حصہ کھلا رہتا ہے چند نمازوں کے لئے پوری مسجد کس کے لئے کھلتی ہے سیاہوں کے لئے کیوں سارے مسجد رواجی آلات سے بھری ہوگی اپنے مسجدوں میں کتنا رواجی آلات لاؤگے اپنے مسجدوں میں کتنا رواجی چیزیں لاؤگے اتنا تمہارے مسجدیں عبادت سے خالی ہوگی اتنا تمہارے مسجدیں بجائے مسلمانوں کی قیامگاہ بننے کے سنو تو ہماری بات کتنے رواجی آلات مسجدوں میں ہوں گے اس کی وجہ سے تمہارے مسجد بجائے مسلمانوں کی عبادتگاہ بننے کے یہود و نصارہ کے لئے تفریقہ بنے حضرت کہنے لگے میں ایک ملکوں میں گئے ہوا تھا ایک ملکوں میں گئے ہوا تھا میں اذان ہو رہی تھی اتنی بہترین ایسی شاندار آواز ایسا درد ہو میں نے سوچا بھی چلو جلدی سے اذان ہونے سے پہلے مسجد چلیں مہدین صاحب سے جا کے ملاقات کریں مصافحہ کریں اتنی بہترین اذان میں فوراں مسجد میں پہنچا تو کوئی آدمی نہیں پوری مسجد میں میں بڑا حیران اسلامی ملکوں کا واقعہ میں بڑا حیران موزن کہاں ہیں موزن کہاں ہیں اتنی مزیدار آواز اتنی جردناک کہاں ہیں موزن ایک صاحب دکھا ہے اسلام علیکم اینجل موزن پہچھ آپ موزن کہاں ہیں موزن ہمارے ہاں کو کوئی موزن نہیں ہے ہمارے پورے ملک میں کوئی موزن نہیں ہے ہمارے ملکوں کی ساری مسجدوں میں اذان نیٹ سے ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے ہمارے ہاں کوئی موزن نہیں ہے کون موزن رکھے گا موزن رکھو ان کے کمرہ بناو ان کو تنکھوہ دو کون موزن رکھے گا چھوڑو چھٹا رہا سارے ملک میں ازان کہا جو رہی ہے نیٹ سے ذریعہ پورا ملک اسلامی حکومت کا پورا ملک دعوت تامہ سے محروم ہو گیا رواجی آلات کی وجہ کیوں بھائی ازان دعوت تامہ ہے نا اللہمارب بحادی دعوت تامہ پورا ملک دعوت تامہ سے محروم ہو گیا کس کی وجہ سے رواجی آلات کی وجہ سے میں نے ایک بہترز گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اپنی امت کو کتاب سے نہیں سکھایا ہے علم اپنی امت کو کتاب سے نہیں سکھایا ہے علم اپنی امت کو آلات سے نہیں سکھایا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو علم اپنی صحبت اور اپنے اختلاف سے سکھایا ہے ڈاکٹر جب تک ڈاکٹر جب تک مریض سے اختلاط نہیں کرے گا مریض کے مرض کو سمجھ نہیں سکتا ہے امت کے علماء جب تک عوام سے اختلاط نہیں کریں گے عوام کے جاہل کا اندازہ نہیں کر سکیں گے اختلاط بلکہ میں آج سے سچی ارضہ کنوں دیکھو میں میری بات پہ گھور کھانا بری لگے تو معاف کھانا اگر ہم نے امت کے عموم کو چھوڑ کر اگر ہم نے امت کے عموم کو چھوڑ کر صرف خواب کو لے لیا صرف طالبین کو لے لیا صرف ذمہ داروں کو لے لیا صرف پرانوں کو لے لیا صرف مزیوہ جماعت کو لے لیا اس میں عام امت شریک نہیں ہے میں آپ سے سچی ارضہ کر رہا ہوں پرانے ذمہ دار طلبہ اور کتنی بھی قسم کے خواست ہو ان کو بھی نفع نہیں ہوگا جب تک ان کی مجلسوں میں عوام شریک نہیں ہوگی حرون رشید رحمت اللہ علیہ نے حرون رشید رحمت اللہ علیہ نے امام مالک سے فرمایا کہ آپ نے موتہ مالک لے کیا آپ نے موتہ مالک لے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے دربار میں آئے آپ مجھے موتہ پڑھ کے سنا دیں میرے دربار میں آپ یہاں پر آئیں آپ مجھے موتہ پڑھ کے سنا دیں تو امام مالک رحمت اللہ کہنے لگے نہیں نہیں بادشاہ علم کو سکھنے کے لئے عاجزی چاہیے علم کو سکھنے کے لئے عاجزی چاہیے استعقناء کے ساتھ علم نہیں آنا ہے علم کو سکھنے کے لئے عاجزی چاہیے یہ نہیں کہ جیسی ہوا ویسا رو ساتھی ایسی رائے دیتے ہیں مشورے میں ہم ارزا ویسا بھی کرو مسلمان مستقیم ہوتے ہیں اپنے دن پر مسلمان جمع ہوتے ہیں اپنے دن پر یہ نہیں کہ بادشاہ کا حکم ہے وہ پر ہوگی نہیں نہیں کہ بادشاہ علم و استغناء نہیں چاہتا ہے علم و استغناء کے ساتھ نہیں آتا ہے علم و عاجزی چاہتا ہے آپ کو علم و چاہیے یہاں پر آؤ علم و استغناء کے ساتھ نہیں آتا کہیں لگے ٹھیک ہے تیار ہوں لیکن آپ سے شرط یہ ہے کہ آپ ایک مجلس میرے لئے قائم کریں جس میں میں ہوں میری اولاد ہو میرے وزیر ہو اور کوئی عام آدمی شریک نہ ہو اور آپ ہمیں موتا پڑھ کے سنا دیں کونے بولو حرون رشید اس کی اولاد اس کے وزیر امام مالک موتا کا درس آپ ہمیں موتا پڑھ کے سنا دے ہوئے کوئی عام آدمی شریک نہ ہو امام مالک کہنے لگے امام مالک کے جملہ ہے میں نے کوئی استعمال نہیں کیا ہے امام مالک کا جملہ ہے حرون رشید جب خواص کی ریایت میں عوام کو تعلیمی حلقوں سے نکال دیا جائے گا خواص کو بھی نفع نہیں ہوگا امام مالک کا جملہ ہے جب خواص کی ریایت میں عوام کو علمی حلقوں سے نکالا جائے گا خواص کو بھی نفع نہیں ہوگا تعلیمین کی ریایت میں بے طلبوں کو نکال ہوگئے پرانوں کی ریایت میں نئے کو نکال ہوگئے خواص کی ریایت میں گرے پڑے مسلمانوں کو نکالو گے یہ مال والے یہ حکومت والے یہ عوضے والے یہ ڈگری والے یہ دنیاوی اجابہ رکھنے والے اور یہ سیدھے ساتھے مسلمان کو سمجھ لو جو مجھگیس خواز کے لیے الگ سے قائم کے جائے گی عوام کے بغیر خواز بھی اس سے مستفید نہیں ہوں سکیں گے خواز کا فائدہ عوام سے اختلاف میں ہے بولو نا خواز کا فائدہ بولو عوام کے اختلاف میں ہے مسالہ بہت کمتی ہوتا ہے مسالہ بہت کمتی ہوتا ہے مگر مسالے کا فائدہ نمک کے ساتھ ملانے میں نمک بہت سیدھا سادہ ہے مسالہ بہت موچھا ہوتا ہے بوش تو دو سو روپیہ چلوا ہے چاون ڈبل مور والا ہے آنکھ بہت اچھی ہے سب اپنے جگہ ہے ٹاٹا نمک ڈالنا پڑے گا اس کے دگر کام بننے والا نہیں آئے کام بننے والا نہیں آئے کتنے بھی خواز اور کتنے بھی تعلیمینوں جب تک اپنی مجلسوں میں عوام کو شرک نہیں کروگے خواز تو بھی نفع نہیں ہوگا حجیب حیرت کی بات ہے مجھے ایک بات بتاؤ تو صحیح مال کے اندر مال کے اندر صرف مانگنے والے کا حق ہے کہ نہ مانگنے والے کا بھی حق ہے بولو بھائی بولو نا میں آپ سے سوال کر رہا ہوں دونوں کا بھی حق ہے نا لسلائلی والمحروم قرآن کہہ رہے لسلائلی والمحروم سوال کرنے والے کا بھی حق ہے اور جو قریب اور فقیر سوال لے کرتا تمہاری ذمہ داری ہے جا کے تلاش کرو اس کی حاجت اس کی ضرورت کو معلوم کرو اور اس کی ضرورت پوری کرو اللہ فرما رہے ہیں لا يسعدون الناس الحافہ بہت سے فقراء گرباء ایسے ہوتے ہیں وہ لپٹ چھپٹ کے نہیں مانگتے ہیں اپنا فقراء چھپا کے رکھتے ہیں مالدار کی ذمہ داری ہے ایسے فقراء کو تلاش کریں ان کے ضرورت پوری کریں جو مال مبغوظ جو مال مبغوظ اور جس مال کو اللہ کے نبی فتنہ بتا رہے ہیں جب اس مال کے انداز سائل اور غیر سائل دونوں کا حق ہے جو علم اللہ کیا محبوب ہے اس علم میں تعلیب اور غیر تعلیب دونوں کا حق کیوں نہیں ہوگا بتاؤ تو ہماری باتیں گروہ تو گروہ جو مال مبغوظ ہے اور جس مال کو اللہ کے نبی فتنہ فرما رہے ہیں جب اس مال میں سائل اور غیر سائل دونوں کا حق ہے جو علم و قرآن حدیث کا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے اس علموں میں تعلیب اور غر تعلیب دونوں کا حق کیوں نہیں ہوگا اللہ کے نبی نے علم کیسے سکھائے بلو اپنے صحبت سے سکھائے کسی کتاب میں ذریعہ نہیں سکھائے کیوں کیوں سنو مرسے بعد کیا وجہ ہے اللہ کے نبی نے کتاب کیوں نہیں استعمال کی انسان کے اندر اللہ نے چار خیر رکھی ہے انسان کے اندر اللہ نے چار خیر رکھی ہے وہ چار خیر کتاب میں منتقل نہیں ہو سکتی ہے انسان میں اللہ نے چار خیر رکھی ہے وہ چار خیر کسی کتاب میں منتقل نہیں ہو سکتی ہے ایک انسان دوسرے انسان کے لئے مذکر ہو سکتا ہے یا تلانے والا ہو سکتا ہے کوئی کتاب دوسرے کے لئے مذکر ہو سکتی ہے برو بھائی فضائلِ نماز کی کتاب آپ اپنے سر کے پاس رکھ کے سو جاؤ فضائلِ نماز کی کتاب آپ اپنے سر کے پاس رکھ کے سو جاؤ فضائلِ سہری کی کتاب آپ اپنے سر کے پاس رکھے سو جاؤ سہری کبار جائے گی یہ کچھ ہاں اٹھو تو کرو کتاب جوڑے گی آپ کو اٹھو اٹھو سہری کرو ہاں ایک انسان دوسرے کو دکھا سکتا ہے ایک انسان دوسرے کو یاطلا سکتا ہے مذکر ہونا نبی کی سفات ہے مذکر ہونا نبی کی سفات ہے فذکر اننا میں انتا مذکر فذکر فیننا فکراتن پول م dominant نبی جی آپ مذکر ہیں ایک انسان دوسرے انسان کے لئے مذکر ہو سکتا ہے کوئی کتاب انسان کے لئے مذکر نہیں ہو سکتا ہے ایک انسان دوسرے انسان کے لئے مولم ہو سکتا ہے کوئی کتاب کسی انسان کے لئے مولم اب بتاو تو سائے نماز کے کتاب کسی مسلمان کا نماز لکھاتی ہے بھرو بھائی مضوع کے فضائل جس کتاب میں لکھو یہ کتاب کسی مسلمان کو مضوع سکھا دے گی مضوع کے فرائی جس کتاب کے اندر لکھے یہ کتاب کسی مسلمان کو مضوع سر جنرل سکھا دے گی ایک کتاب کسی مسلمان کے حق میں محلم نہیں ہو سکتی ہے ایک مسلمان دوسرے کے لئے محلم ہو سکتا ہے کتاب مذکر نہیں ہو سکتی کتاب مذکی نہیں ہو سکتی مذکی تذکیہ تذکیہ کرنا برائی سے گندگیوں سے خرابی سے دور کرنا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے مذکی ہو سکتا ہے لیکن کتاب دوسرے کے لئے مذکی نہیں ہو سکتی ہے اور چوتی بات یہ ہے کہ کتاب کسی مسلمان کے لئے مربی نہیں ہو سکتی ہے مربی کون بنے گا بھلو ایک انسان بنے گا معلم کتاب نہیں ہو سکتی مذکر کتاب نہیں ہو سکتی ہے مذکی کتاب نہیں ہو سکتی ہے مربی کتاب نہیں ہو سکتی ہے یہ چار طبق انسان میں ہو سکتی ہے کسی کتاب میں نہیں ہو سکتی ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو علم و کتاب سنے سکھایا ہے اپنی صحبت اور اپنے اختلاف سے سکھایا ہے ہم بھی نیت کریں انشاءاللہ اپنی صحبت سے امت کو علم سکھائیں گے ایک بات اللہ کے نبی نے اپنی صحبت سے علم سکھایا ہے کتاب کے ذریعے نہیں پہلی شرط ہے بغیر کتاب کے علم سکھائیں دوسری شرط ہے بغیر نساب کے سکھاؤ بغیر نساب کے کوئی نساب نہیں ہے مدارس میں ایک نساب ہوتا ہے مدارس میں ایک نساب ہوتا ہے وہ تعلیبین کے حق میں مفید ہے وہ بہت ضروری ہے وہ وہاں کے لئے ضروری ہے وہ تعلیمین کے حق میں ضروری ہے وہ تعلیمین کے حق میں نبا بخش ہے امت کا امت کی سطح اس نصاب سے بہت نیچی ہے امت کی سطح اس نصاب سے بہت نیچی ہے امت کو اس نصاب کی ضرورت نہیں ہے امت کو تو ان فرائض کی ضرورت ہے جو امت کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دے تو کوئی نصاب نہیں ہمارے ہیں دگہر کتاب کے دگہر نصاب کے مولانا عیسیٰ سلام رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے مسجد تو کلینک کی طرح ہے کیا کہتے ہیں OPD مسجد کیسے بولو OPD ان کو سردرد آئے یہ دوا دو ان کو نزلہ ہو رہا یہ دوا دو ان کو تو اولٹی آ رہی ہے یہ دوا دو ان کو تو بخارہ یہ دوا دو ان کو یہ دوا دو ان کو کلمہ یاد نہیں ان کو کلمہ سکھاؤ ان کا وضوح سہینی ان کو وضوح سکھاؤ ان کا نماز سہینی ان کو نماز سکھاؤ ان کا قرآن یاد نہیں ایک مسجد کا امام مالگاؤں کے مسجد کے امام مجھ سے کہنے لگے میرے مسجد کے اندر پچیس سال کا پنج وقت کا نمازی آپ کے بات سن کے میں نے اس کو لے کر بیٹھا کہ حضرت آپ ماشاءاللہ میں پچیس سال سے آپ کو دیکھ رہا ہوں میرے مسجد میں ایک نماز بھی آپ نے قضا نہیں کے بہت احتمام سے آتے ہو میں آپ کا قرآن سننا چاہتا ہوں سورہ فاتحہ پڑھو نہیں آتا ہے سورہ اخلاص پڑھو نہیں آتا ہے سورہ کاثر پڑھو نہیں آتا ہے سورہ اخلاص بھی فرق پڑھو نہیں آتا ہے اچھا آپ جو نماز میں پڑھتے ہو وہ سکھا دو کہ مجھے کچھ نہیں آتا ہے کہ آپ نماز میں پڑھتے ہو میں صرف مو ہلاتا ہوں پچیس سال کا پنج وقت کا نمازی مالگاؤں کی مسجد کا امام مجھ سے خود کہہ رہا تھا کہ میں صرف مو ہلاتا ہوں مجھے کچھ نہیں آتا کوئی نصاب نہیں ہے ہمارے ہاں ہماری مسجد تو کیسی ہے وہ بیٹی کی طرح اس کو کلمہ اس کو نماز اس کو وضوح اس کو غسل اس کو قرآن اس کو صورتیں اس کو دعائیں یہ اوپر کے لوگ ہیں یہ حلال حرام کا تذکرہ کریں ان کے معاشر ان کے زندگی میں عمال ہیں یہ قرآن کو سیکھیں سمجھیں یہ ہے کوئی نصاب نہیں مفتی ضرورات دین صاحب احمد اللہ علیہ فرمانے لگے ہمارے مجرسے کا سانہ جلسہ پورا ہوا سنو تا سئی ہمارے مجرسے کا سانہ جلسہ پورا ہوا میں نظام الدین پہنچا حضرت سے کہنا لگا حضرت دیکھو ماشاءاللہ ہمارے مجرسے پہ اتنے طلبہ عالم ہوئے ہیں اتنے طلبہ حافظ ہوئے ہیں اتنے طلبہ قاری بنے ہیں ایسا ہے ویسا ہے حضرت نے کہا مفتی صاحب یہ جماعت بیٹھی ہے اس کو اجمے لے کر جاؤ کہاں لے کے جاؤں سنو تا سئی اس کو اجمے لے کر جاؤں جماعت کو اجمے لے کر گئے ایک چلہ جماعت کے ساتھ پورا واپس آئے اب بتاؤ کہاں گزار یہ کتنے طلبہ حافظ بنے آپ کے مجرسے میں مفتی صاحب نے کہا حضرت چھوڑیے حافظ عالم بننے والے کو امت کو تو کلمہ بھی یاد نہیں ہے امت کو تو کلمہ بھی یاد نہیں ہے عجیب حیرت کے باتیں سنو جو سوال قبر میں پوچھا جائے گا جو سوال حشر میں کیا جائے گا جو علم حشر قبر میں پوچھا جائے گا اس پاس تو کوئی مہنت ہی نہیں ہے اور جو پوچھا جائے گا اس کو زندگی کا مقصود بنائے بیڑے قبر میں آپ سے سوال نہیں ہوگا نہ وہ کیا ہے سر وہ کیا ہے بلاغت کیا ہے فساد کیا ہے کیوں ہے یہ سب یہ سب سوال نہیں ہوگا آپ نے خبر میں سوال ہی ہوگا کہ آپ اپنا دین بتاؤں آپ اپنا دین بتاؤں مظلوم طریقے تعلیم بغیر کتاب کے تعلیم دو بغیر نصاب کے تعلیم دو اگلی بات سنو بغیر انتظام کے کوئی انتظام نہیں ہے ہمارے ہاں کوئی نظام نہیں ہے ہمارے ہاں دیکھو میں یہ بات سننا جہاں انتظام ہوگا وہاں سوال ہوگا جہاں انتظام ہوگا وہاں سوال ہماری مذہب میں یہ چاہیے ہماری مذہب میں یہ چاہیے ہمارے یہ چاہیے جہاں انتظام ہوگا وہاں سوال ہوگا اور اچھی طرح سمجھ لو مال باطل کی بنیاد ہے عامال نبوت کی بنیاد ہے مال باطل کی بنیاد ہے آمال نبوت کی بنیاد ہے مال امت کے لئے فتنہ ہے مال سے تو نبیوں کی آزمائش کی جاتی ہے اگر یہ نبی ہے تو مال قبول نہیں کریں گے اگر یہ باشا ہے تو مال قبول کر لیں گے نبوی چیزیں نبوی چیزیں ہیں مستون چیزیں ہیں انتظام کی کیا ضرورت ہے کہاں انتظام وہاں سوال ہوگا میں آپ سے سچی عرض کروں مسجد تو مسجد تو مسجد ہونے میں تعمیر کی بھی محتاج نہیں ہے مسجد تو مسجد ہونے میں تعمیر کی بھی محتاج نہیں ہے اللہ کے نبی نے مسجد کو زمین کے ساتھ چوڑے اللہ کے نبی نے مسجد کی مسجدیت کو مسجد کی مسجدیت کو زمین کے ساتھ چوڑای ایک زمین چاہیے مسجد کے لئے نماز کے لئے اتنے دردمندہ کے ساتھ لوگ سوال کرتے ہیں ہماری مسجد مقروض ہے ہمارا مجلسہ مقروض ہے اچھا مسجد پہ کرزہ کب سے آگیا مسجد پہ کرزہ کب سے آگیا مسجد نے کب سے پیسے کا مطالبہ کر لیا مسجد کب سے مقروض ہو گئے عجیب حیرت کے بعد ہے اسلام بادشاہ ہے دین بادشاہ ہے تعلیم دین بادشاہ ہے ان کو فقیر کب سے بنا دیا ہم نے اسلام تو بادشاہ مقروض ہے قرآن عجیز کے تعلیم تو بادشاہ ہے دین تو بادشاہ ہے یہ کب سے فقیر بن گئے ہمارا مدرسہ مقروضہ ہے ہماری مسجد مہتشا عجیب حیرت کی بات ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری مسجد ایسے علاقے میں ہے جہاں مسلمان بہت تھوڑے ہیں کہ اسے مسجد بنے گے میں آپ سے پوچھتا ہوں جب آپ بتا ہوں بستیوانوں سے پوچھو آپ کے بستیوالے کھاتے ہیں کی نہیں جس بستیوالے مجلد بنا رہے ہیں وہاں والے کھاتے ہیں کی نہیں لباس پہنتے ہیں کی نہیں تو کبھی کھانے کے لئے چندہ کرتے ہیں کبھی لباس کے لئے چندہ کرتے ہیں کبھی شادی بھی آئے کے چندہ کرتے ہیں پرشریح حاجت کے لئے گریب سے گریب علاقے والے کبھی چندہ نہیں ملیں گے ان کی دینی اخراوی سب سے بڑی حاجت نماز کا اتمام اس کے لئے چندہ ہو رہے ہیں دیکھو آپ سے ایک بات افضل کرتا ہوں اللہ کو آپ سے اس بات کو سننا جب تک اپنی مسجدوں کو اس سے گھور کرنا گہرا جملہ ہے معاف کرنا لیکن حقیقت ہے جب تک اپنی مسجدوں کو رواجی چیزوں سے کتنا خالی رکھو گے مسجد تذکیہ اور تربیت سے اتنی بھری ملے گی اپنی مسجدوں کو کتنا سادہ بناو گے نو حجری ایک تک مسجد نبوی میں چراغ بھی نہیں تھا کتنے سال تک نو حجری تک خیبر فتح ہو گیا خیبر فتح ہو گیا فتح مکہ ہو چکا ہے ہاتھ حجری کے اندر مکہ فتح ہو چکا ہے مکہ مسلمانوں کو مل گیا ہے مسجد نبوی کے اندر چراغ بھی نہیں تھا جتنا اپنی مسجدوں کو سادہ رکھو گے اتنی مسجد تربیت اور تذکیہ سے بھری ملے گی ایک بات دار سنو جتنا اپنی مسجدوں کو رواجی یعالات سے خالی رکھو گے اتنا آمال روحانیت سے بھری بھی ہوں گے مسجد تربیت اور تذکیہ سے بھری ملے گی اور آمال نورانیت سے بھری ملے گی کیا بنیاد ہے بھولو اپنی مسجد کو انتظام سے خالی رکھو تو بغیر کتاب کے بغیر نصاب کے بغیر انتظام کے اور بغیر کسی عجرت کے کیوں بھائی آپ بتاؤ تو مسجد میں آنے والا کوئی مسلمان نمازی نماز پڑھنے پہ عجرت لیتا ہے ارے بولو نا ہو بھئی یا مجھے عجرت دوں مجھے نماز پڑھنے آیا ہوں میں بولو بھائی جب نماز پڑھنے پہ عجرت نہیں نماز سکھانے بھی کیوں عجرت لیتے ہو قرآن پڑھنے بھی عجرت نہیں قرآن سکھانے بھی کیوں عجرت لیتے ہو عزوز کرنے بھی عجرت نہیں عزوز سکھانے بھی کیوں عجرت لے رہو اپنی اپنا معاش اپنی جگہ اپنا معاش اپنی جگہ علماء اپنے معاش میں عوام اپنے معاش میں اپنے معاش کے علاوہ جو فارق وقت ہے وہ مسجد کو دو علماء فارق وقت مسجد کو دے عوام اپنا فارے وقت و مسجد کو دے ہمارے سکنے سکانے کے اندر معاش کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے ہمارے تعلیم مات کے لئے ہے معاش دنیا کے لئے تعلیم کس کے لئے ہے مات مات یعنی آخرت ہماری تعلیم مات کے لئے اور معاش کس کے لئے بولو دنیا کے لئے عبیب نقاب نے عبیب نقاب نے ایک مسلمان کے لڑکے کو ایک مسلمان کے لڑکے کو سورہ فاتحہ سکھا دی اس کے باپ نے خوش ہو کر کیسے بولو خوش ہو کر عجرت میں نہیں حدیعے میں سنو تو ہمارے بات عجرت میں نہیں بلکہ حدیعے میں ایک ایسی کمان پیش کی ایسی نرم لکڑی کی ملائم لکڑی کی کمان جو بہت کام آنے والی ہے کمان پیش کر دی عبیب نقاب اس کمان پر لڑکا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے عبیب یہ کیا ہے اللہ کے نبی میں نے ایک مسلمان کے بچے کو سورہ فاتحہ سکھائی ہے اس نے مجھے حدیعے میں کمان دی ہے عجرت میں نہیں آپ نے کہو بھئی اگر اس کمان کے ساتھ جہنم میں جانا چاہتے ہو تو اس کو اپنے پاس رکھو عجرت میں نہیں حدیعے میں اگر یہ کمان لے کے جہنم میں جانا چاہتے ہو تو اس کو اپنے پاس رکھو آپ اپنا فاری وقت دیں میں اپنا فاری وقت دوں آپ کے لئے اپنا معاشہ ہے میرے لئے اپنا معاشہ ہے بغیر کتاب کے بغیر نصاب کے بغیر انتظام کے بغیر نظام کے اور بغیر کسی مجرد کے ہم سب کو اپنی اپنی مزدینوں کے اندر مصنون طریقہ انشاءاللہ تعلیم کا شروع کھانے ٹھیک ہے انشاءاللہ ایک کام صحابہ یہ کرتے تھے محترم دوستو بزرگوں اپنے حالات کو دور کرنے کے لئے دوسرا کام صحابہ کرتے تھے اپنے حالات کو دور کرنے کے لئے حدیث شریف میں دوسرا مجموعہ ملتا ہے وہ نفر ہے حرکت بزاتے خود مقصود ہے انفرو خفافو متقالا انفرو خفافو متقالا حکمہ ہے ہلکی ویہ بھاری ہر حالنفرو اللہ کے را 왜냐하면 جب وہ سننا جب تک دین کو پہنچانے کے لئے جب تک دین کو پہنچانے کے لئے مسلمان خود نہیں پھرے گا مسلمان خود نہیں پھرے گا اپنے بدن کا اور اپنے مجاہدے کا اپنے بدن کا اور اپنے مجاہدے کا بدل جس کیس کو بھی تلاش کرے گا جس چیز کو بھی بنا لے گا جتنے ریواجی آلات ہیں اچھی طرح سمجھ لو مسلمان کے بدن کے علاوہ اب مسلمان کی نسل حرکت کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب ریواجی ہے یہ سب غیر مصنون ہیں جتنی چیزیں غیر مصنون ہیں وہ سب غیر محصر بھی ہیں وہ سب غیر منصور بھی ہیں نہ دل میں اس کا اثر ہوگا نہ اللہ کے جانب سے کوئی نسلت نہ دل ہو مسلمان خود فری اللہ کے دن کو لے کر مسلمان خود فرے اللہ کے دین کو لے کر مسلمان جب تک امت جب تک امت اپنے دین کو لے کے نقل حرکت میں دی جیسے جاری پانی نقل حرکت میں خود پاک ہوتا ہے دوسروں کی پاکی کا ذریعہ بنتا ہے جب تک مسلمان اپنے دین کو لے کے حرکت میں رہ گا یہ خود پاک رہ گا دوسروں کی پاکی کا ذریعہ بنے گا لوگ ایک بات سننا جب تک مسلمان اپنے دین کو لے کے نقل حرکت کرتا رہ گا ہماری بات سنو جب تک مسلمان اپنے دین کو لے کے نقل حرکت کرتا رہے گا امت کی زندگی میں دین آئے گا بھی دین کا وجود بھی ہوگا دین کا وجود بھی ہوگا اور امت تو بھولا ہوا دین یاد بھی آئے گا فیری والے فیری لے کا فیرتے ہیں کپڑا لے لو سبزی لے لو فلوہ لے لو تو ان کے پھرنے کی وجہ سے لوگوں کو اپنی ضرورت یاد آتے ہیں اگر میں جلدی جاتے ہیں ایک اچھا ہو فیری والے فیرتے رہتے ہیں ان کو دیکھ کر لوگوں کے اپنی ضرورت یاد آتی ہے مسلمان جن کو لے کر فیرے گا امت کو اپنا بھولا ہوا دین یاد آئے گا میرے زندگی میں نماز نہیں ہے میرے پاس تو بھوزہ نہیں ہے میرے پاس تو یہ عمل نہیں ہے فیری والے فیرتے ہیں چیزوں کو لے کر لوگوں کو اپنی بھولی حاجتیں یاد آتی ہے مسلمان اپنی عمل کو لے کر فیرے گا امت کو اپنا دین یاد آئے گا اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اخیر کے باتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خروج کے اتنے فضائل سمجھائے خروج کے اتنے فضائل سمجھائے خروج کے اتنے فضائل سمجھائے اور امت کو خروج پیسہ ڈالا اور خروج کے نہ کرنے کے اتنے نقصانات سمجھائے اتنے فضائل اللہ کے نبی نے سمجھائے اللہ کے نبی اشارت پر مارا ہے ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلے کتنا بولو ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلے تین دن کے لئے آپ اللہ کے راستے میں نکل جاؤ اور ایک ہزار آیتیں پڑھ لو کتنی آیت ایک ہزار پڑھ لے من قرع الفا من کتاب اللہ الف آیا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ایک ہزار آیت پڑھ لو اللہ کے راستے میں نکل کر قتب اللہ من النبیین وصدقین والشوہدان والصالحین اللہ کے نبی فرمانے ہیں اللہ کے راستے میں نکل کر ایک ہزار آیت پڑھنے والے کو اللہ نبیوں کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں اگر آپ حرم میں بیٹھ کے ایک ہزار آیت پڑھو گے یہ سواب نہیں پاسکو گے حدیث میں قید ہے اللہ کے راستے میں نکل کر ایک ہزار آیت پڑھیں گے تو یہ سواب ملے گا اللہ کے نبی نے اتنی فضیلت سمجھائی ہے تاکہ مسلمان اپنے گھر میں نہ بیٹھیں اور رمضان رمضان تو فرنے کا مہنہ ہے رمضان تو فرنے کا مہنہ ہے رمضان کے مہنے میں رمضان کے مہنے میں غیر رمضان کی تشکیل کرنا اس سے بڑی رمضان کی کوئی توہین نہیں ہے رمضان کے مہنے میں رمضان کے بعد کی تشکیل کرنا رمضان سارا موجود ہے رمضان سارا موجود ہے رمضان کے بعد کی تشکیلیں ہو رہی ہے رمضان تو ہی فرنے کا مہنہ رمضان تو ہی خروج کا مہنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا معمول تھا رمضان کے مہنے میں اللہ کے راستے میں پھرنے کا مرد تو مرد ہو عورپوں کی تمنہ ہوتی تھی حضرت عائشہ فرما رہی ہے کیا ہی مزے کی بات ہے رمضان کا مہنہ ہو روزے کی بھوک کی شدہ تو اور میں اللہ کے راستے میں ہوں کون کہہ رہی ہے حضرت عائشہ مالے گاؤں کا مسلمان کیا کہتے ہیں عید اگر مالے گاؤں میں نہ ہو عید پتہ ہی نہیں چلتی ہے عید اگر مالے گاؤں تو عید پتہ ہی نہیں چلتی ہے اس زمانے کی عورت امات المومنین کہہ رہی ہے کیا ہی مزے کی بات ہے رمضان کا مہنہ ہو روزے کی بھوک کی شدہ تو اور میں اللہ کے راستے میں ہوں اور مسلمان کو رمضان میں نکلنا سمجھ بھی نہیں آتا ہے اچھا سنیے جتنی ہدایت کی رکاوٹیں ہیں ہدایت کی جتنی رکاوٹیں ہیں اللہ تعالی رمضان کے شروع ہوتے ہی سارے رکاوٹیں بند کر دیتے ہیں رمضان کا چاند دکھا دیکھو سننا میں آپ کی رہیت سے بات ختم کر دوں گا رمضان کا چاند دکھا مسلمان نے روزہ رکھنے کی نیت نے کی ہوگی اللہ تعالی نے جبہ السلام کو بھیج کر شیطان کو سمندر میں ڈبو دیا مسلمان کی بھی روزے کی نیت بھی نہیں ہوگی شیطان سمندر میں ڈبا دیا گیا ہے روزہ رکھتا ہے مسلمان نفس تو مرا ہوا ہے ہدایت کی دو بڑی رکاوٹیں شیطان سمندر میں ڈبا ہوا ہے نفس تو روزے کی وجہ سے مرا ہوا ہے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ دو بڑی بڑی ہدایت کی رکاوٹیں ختم ہو چکی ہے تو ہم سب اس مہنے میں اپنی محنت پڑھانا چاہیے کہ کم کرنا چاہیے بھڑو بھائی بھڑو تو قدیب حرد کے بعد ہے رمضان میں قرآن کی قسرت رمضان میں قرآن کی قسرت اور قرآن میں دعوت کی قسرت اور قرآن میں دعوت کی قسرت ہے رمضان کا مہنہ فرنے کا اللہ کے راستے میں محمد یوسف صاحب علیہCause فرما دیٹھے سنو بہت عبرات کے جملہ ہے حضرت فرما دیٹھے رمضان کے مہنے میں اپنی ذاتی اسلعہ چاہتے ہو مسجد کے کونے سمال لو رمضان کے مہنے میں اپنی ذاتی اسلعہ چاہتے ہو مسجد کے کونے سمال لو اور اگر پوری امت کی اصلاح چاہتے ہو پوری امت کی اصلاح چاہتے ہو تو رمضان کے عوقات اللہ کے راستے میں فارق کرو مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے رمضان میں عمومی خروج کا ماحول بنے گا اللہ عمومی ہدایت نازل کر دیں گے کیا یہ کریں گے ارے بنو نا حمد کر کے فرمائیں ابھی دوسرا عشاہ شروع ہونے والا ہے دیکھو رحمت کا عشاہ ختم ہونے والا ہے مغفرت کا عشرا شروع ہونے والا ہے کتنا بیار اللہ کو آئے گا ماشاءاللہ میرے بندے بھوکے پیاسے اتمنان سے بیٹھو بہت وقت ہے ابھی نظام الدین نے پانچ منٹوں پہلے بیان ختم ہوتا ہے کب پانچ منٹوں پہلے بیان ختم ہوتا ہے رمضان کے اندر بھے جاؤ اپنے جستا خان دے بیٹھ جاؤں یہ عجیب حیرت کی بات ہے لوگ دعوت کو عمل سمجھتے ہی نہیں ہمارے حضرت تمائے لگے سنو ان حالات میں پورے ملک کے علماء کو میں نے دیکھ لیا امت کو عبادت پہ متوجہ کیا دعا پہ متوجہ کیا کسی نے امت کو دعوت پہ متوجہ نہیں کیا حالانکہ دعا بعد میں ہے عبادت بعد میں ہے دعوت سب سے پہلے فیضہ فرق تا فنسب پہلے دعوت ہے پہلے دعوت ہے فنسب اب عبادت ہے پہلے کی چیز تو بھول گئے دعوت اور عبادت میں لگے ارے بھئی دعوت عبادت اپنی جگہ ہے عبادت کھو اپنی جگہ ہے دعوت پہ جو لگو عبادت کھو اپنی جگہ ہے عجیب حیرت کی عبادت لگو میرے ایک بات سننا آخری بات پر اب تشکیل کرو اس بات پہ سن لینا امت پہ حال امت پہ حال امت پہ جو حال آیا ہے یہ دینداروں کی دعا سے سننا اس بات پر امت پہ جو حال آیا ہے دینداروں کی دعا سے اور دینداروں کے عبادت سے دور نہیں ہوگا کیونکہ حال بے دینی کی وجہ سے آیا ہے حال کس کی وجہ سے آیا ہے بے دینی کی وجہ سے آیا ہے دینداروں کی وجہ سے نہیں آیا ہے دعا کی کمی کی وجہ سے نہیں آیا ہے امت پہ حال بے دینی کی وجہ سے آیا ہے دینداروں کی دعاوں سے دینداروں کی عبادت سے دینداروں کی کرامتوں سے امت کے حالہ دور نہیں ہوں گے امت کے حالات دور ہوں گے بے دینوں کو دندار بنانے کے ذریعے کیسے حالات دور ہوں گے بے دینوں کو دندار بنانے کریں گے انشاءاللہ اب جلدے سے بتا چار چر مہنے کی نیت کرو بھائی سترہ رملان سے بتائیں اتمنان سے بتائیں سترہ رملان ہم تو کہہ رہے ہیں کل سے بتاؤ پرسوں سے بتاؤ ابھی بتاؤ نقد بتاؤ ہم تو یہ کہیں گے نقد کوئی دیار ہے بھائی کرو امت حاجی صاحب اللہ جزائے خیال دیکھ اب ترے تشکیل کریں سترہ رمضان کی دوسری عشرے کی پہلے عشرے کی پوری قوت سے بات چلا رہے ہیں اب حمد کر کے بتاؤ اب آپ حضرات کے بھولنے کا وقت ہے یہ ہے اپنا تنافس دکھاؤ اللہ کو دکھاؤ اپنی پادوری یہاں پر اپنی پہلوانی یہاں دکھاؤ اے اللہ ہم واقعی تیرے دین کے بارے میں پہلوان ہیں نہ عید کی پرواہ نہ رمضان کی نہ گھر کی نہ افتار کے نہ سہرے کی ہم تو راستے کے دیوانے ہیں اب بتاؤ اپنے پادوری یہاں پر بولو بھائی کرو احمد چار چار مہنے کے لیے دوسری عشرے میں سترہ رمضان سے تیسری عشرے میں عید اللہ کے راستے میں شوال کا مہنہ اللہ کے راستے میں دیقادہ اللہ کے راستے میں پھر حجہ اللہ کے راستے میں ارے کرو احمد تو کرو بتاؤ تو صحیح کئی عفتوں سے انشاءاللہ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں اب بتاؤ صحیح فرمائے یہ بولو بھائی کرو حمد کرو جی جی دیکھو دائے بھائی دیکھو ایک دوسرے کو تیار کرو کچھ حمد تو کرو تھوڑا سا ہلاو تو اپنے آپ کو صحیح انشاءاللہ نکلوں گے میں انشاءاللہ بولو بھائی بولو ماشاءاللہ چل اتمنان سے اتمنان اتمنان سے اتمنان سے جی ماشاءاللہ اور فرمائے اور حمد کرو اور حمد کرو سلمان بلسی یہ فرمائے فرمائے دوسرے عشرے میں تیسرے عشرے میں سترہ لمزان سے بھائی بیٹھو اتمنان سے اوہ بزرور بھائی دیکھو بیٹھو 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 آپ کے لئے افتارے کا سارا نظم کیا گیا سارا جبتر خان آپ کے لئے سجائے یہ جو اٹھنا ہے ہاتھ دو کے بیٹھنا ہے آپ درمیان میں اٹھنے کی بلکل فیدانہ بنا ہے جب کر بیٹھیں آپ لوگوں کے لئے ماشاءاللہ انتدام ہے جی فرمائے جی فرمائے اور فرمائے اور بتاو بھئی اور بتاو فرمائے احمد کرو اللہ کرے اس سان سے ہمارے یہاں ماشاءاللہ بنیاد پڑھنا چاہئے رمضان اللہ کے راقے یہ بولے خالی مزید کون تھی سلمانی جی اور فرمائے ارے ایک کسلے کو تیہا کرو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور بولو اور بولو ماشاءاللہ موین بھائی مزید کون جی ماشاءاللہ سلمان مزید اور فرمائے اور فرمائے ارے ایک کسلے کی تشکیل کرو زہین بناؤ اور فرمائے اللہ کو پیار آئے گا جی ماشاءاللہ ابو بکر مزید جی اور فرمائے جی بکری دی جی ماشاءاللہ اور فرمائے جی اور فرمائے بھئی اور فرمائے گرفان جی اور فرمائے ماشاءاللہ اتمنان سے گھڑ ہو یوسف بھائی جی اور فرمائے جی اور فرمائے اور فرمائے اور فرمائے اور فرمائے جی جی فرمائے ماشا اللہ جی اور فرمائے اور فرمائے جی بہتون سادی ماشا اللہ مردودان ارہ یہ سب جو بیڑے چشکیل نہیں کر رہے اپنے ساتھ بھائی جارہاں تیسے کے حسنے میں بھی لکھڑ ہو جائیں جرا تفکرہ کرو تشکیل کرو ذہن بناو اللہ کی رحمت مجھے ہے رحمت کا شاہ ہتم ہونے پر ہے جی فرمائے اور فرمائے اور فرمائے جی اور فرمائے جی اور فرمائے یہ بتاؤ بھائی بتاؤ ارہ احمد کرو ماشا اللہ ماشا اللہ جی فرمائے جی یہ فرمائے جی مصطفیٰ مصطفیٰ بھئی کئی ہاں کئی مشورت سے بات چار رہی ہے نا مصطفیٰ مصطفیٰ دوسری عصر کے ساتھ رمضان کی فرمائیں باکری دی یہ فرمائیں بھئی دعا بھی ہوگی بھئی سارے ساتھی بیٹھیں تشریف کریں دعا بھی ہوگی یہ فرمائیں فرمائیں موسیقا